ملک بھر کے اندر اور تمام حلقوں میں ایک ہی سوال جو ہے وہ گھوم رہا ہے کہ آئینی ترمیم جو حکومت کرنا چاہتی تھی جس کے ساتھ کئی چیزیں جوڑی تھی اب اس کے حوالے سے کیا کھچڑی پا کری ہے بہت اہم سوال ہے یقین ہے اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کا جواب جا وہ تلاش کیا جا اس کا جواب ملنا چاہیے کہ آئینی ترمیم جس کے اوپر اتنا زور لگایا گیا کہ اس کو ہر صورت پاس کروایا جائے دو دن تقریبا جانب قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں کو لٹکا کے رکھا گیا بہت سارے اس کے ساتھ جوڑے واقعہ دوسرے بھی ہیں آخر اس نے حکومت اس بات کے اوپر دو ڈٹی ہوئی ہے کہ اس نے اسے پاس کروانا ہے وہ آٹھ دن دس دن موخر ہوئی مزید موخر ہو جائے لیکن اس نے اس کو ہر صورت جانب پاس کروانا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن اب کیا کھچڑی پا کری ہے جہاں تک ہمیں اندر کی خبر کا پتہ ہے جو ذرائع خبر دے رہے ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ اب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جن کو ریٹین کرنے کی کوشش کی جاری تھی اب انہیں گھر بھیجنے کی تیاریاں کی جاری ہیں اب اس بات کے اوپر جانب کوئی دو رائے نہیں رہی ہے اسٹیبلشمنٹ بھی اسی گیم کے اوپر ہے اور حکومت بھی اب اسی گیم کے اوپر چل رہے ہیں اس کے ساتھ اپوزیشن تو پہلے ہی یہ چاہتی تھی کہ قاضی صاحب کو پورا سال نکال لیا ان سے اپنا جو بھی کام کرنا تھا اسٹیبلشمنٹ نے یا حکومت نے ان کو اکسٹینشن کا مسلسل ایک لارہ جو تھا وہ دیا وہ چلتے رہے لہذا نتیجہ اس کا ایڈ ڈا اینڈ کیا نکلا ہے اب کہ اب جو کھچڑی پا کریا وہ یہ پا کریا ہے کہ قاضی صاحب کو سائیڈ پر کریں اور ہو سکتا ہے نو ڈاوٹ بیانات تو حالانکہ آ رہے ہیں کہ تارید صاحب نے بھی یہ بیان دیا کہ جناب نہیں اگلے اب تک تو یہی امید ہے ان کے نفذ ہیں کہ اب تک تو یہی امید ہے کہ اگلے چیف جسٹس جو ہے وہ منصور علی شاہ ہوں گے لیکن ایسا بھی دکھائی نہیں دے رہا کیونکہ منصور علی شاہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو یا حکومت کو دونوں کو منظور لی ہے وہ اس چیز کو اکسیپٹ کرنے کے لیے تیار دکھائی نہیں دے رہا تو کتیسرا بندہ جسٹس امین الدین خان فلان فلان کوئی ایسا شخص جسٹس جائیہ افریدی سب سے اہم نام ہے جو سامنے آ رہا ہے وہ اور اگر آپ گوھر کریں پچھلے ایک سال کے اندر سے جتنے بھی کیسے دائے مقصود نصیشتوں سمیت تو مام کی اوپر جو جسٹس جائیہ کا جو سٹینس تھا وہ بلکہ ڈیفرنٹ دوسرے سے بڑی ارام سے پتلی گلی سے وہ نکل جاتے تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ انہوں نے اپنا امیج ڈیویلپ کیا کہ کال کو ایسی صورتحال وہ شاید دیکھ رہے تھے کہ ایسی صورتحال ڈیویلپ ہوتی ہے تو پھر ان کے نام کو کنسیڈر کیا جائے اور ابھی جو کھچڑی پاکر ہے اس میں ان کا سب نام جو جسٹس جائیہ کا نام ہے وہ ٹاپ آف دا لسٹ ہے اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اب مزید آگے وہ کس طرف جا رہے ہیں کچھ امینڈمنٹس کے اندر کچھ تبدیلیاں ہوں گی میل بیٹھیں گے اور صافظار مولانا صاحب کو جو راضی کرنے کوشش کریں گے اور جو ان کی طرف سے اچھا جاویز آئیں گی ان کو بھی ان جوڈیشیل ریفارمز کے اندر شامل کر کے اب اگلے اس ریسے میں اس کو منظور کروایا جائے گا تو اس وقت جو تازہ ترین جو موقع مال چال رہا جو کھچری چال رہی ہے جو اس وقت باچیک چال رہی ہے ایک طرف تو حکومتی ٹیم ایک دوسرے کو الزامات دے رہی ہے یہ تو بہت سیمپل سی بات ہے ایک ٹیم میچ ہی کھیلتی ہے نا سیریز کھیلتی ہے یا میگا ایوٹ کھیلتی ہے ہار جاتی ہے تو اس کے بعد اس کے اندر سے ہی آوازیں اتناشیر ہو جاتی ہیں کہ تو نے صحیح نہیں کام کیا تو نے صحیح کام نہیں کیا نون لی کے اندر اس وقت حکومت کے اندر کچھ ایسی صورتیں آل پائی جاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو ہی الزامات دے رہے ہیں کبھی محسن نکوی صاحب کو الزامات دی جاتا ہے کبھی دوسرے کو ذمہ دار ٹھہرا جاتا ہے تہرانہ صلی اللہ کا بیان سامنے ہے کہ جناب حکومتی ٹیم نے مشاورتی ٹیم نے اس معاملے کو صحیح طرح سے ڈیل ہی نہیں کیا تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ایک طرف تو یہ الزامات یہ بیانات یہ سارا کو چل رہا ہے دوسری طرف اب امنڈمنٹ کے اندر اس کے اندر کیا مزید امنڈمنٹ کرنی ہے کون کون سے نکتے ہیں جن کے اوپر جانا وہ مولانا صاحب کو اعتراض سامنے آئے اور کس طرح سے آخر یہ سارا کچھ ہوا تو وہ بھی سارا کچھ دیکھا جا رہا ہے یہ بھی خبر آ رہی ہے کہ مولانا صاحب جانا وہ اسٹیبلشمنٹ سے ان کنٹیکٹ ہے وہ پوری طرح سے ان کے ساتھ رابطے کے اندر شامل ہے اچھا یہاں ایک اور بات بھی ہے کہ اب چونکہ حکومت اسٹیبلشمنٹ کے امیدوں پر پورا اترنے میں کامیاب نہیں رہی پی ٹی آئی کے پاس بھی اچھا وقت ہے کہ وہ اپنا کم بیک کر سکتی ہے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بہتر بنائے بغیر معاملات جہاں بہتر نہیں ہوں گی تو پی ٹی آئی کو اس بات کو سمجھنا ہے ضروری ہے اگرچہ کہ پی ٹی آئی کے کوچھ رہنماؤں کے ویڈیو بیانات سامنے آ رہے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ان کی جو پوری کے پوری وفاداری ہے وہ کتنی ہے وہ اس کو برقرار رکھیں گے یہ ویڈیو بیان بھی سامنے آ رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو بیک ڈور ڈپلومیسی چلتی ہے جو بیک ڈور کنٹیکٹس چلتے ہیں جو رابطے چلتے ہیں وہ بھی اپنی جگہ پہ اہم ہیں تو ان کے پاس بھی وقت ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں اور اس کو آگے لے کے چل سکتے ہیں تو یہ کھچڑی تو اس وقت جو تھے وہ آئینی ترمیم کے حوالے سے چل رہی ہے اس کے ساتھ مریم نواز صاحبہ نے پیچھے لما چودہ روپے یونٹ کا ایک شوشہ چھوڑا اس میں بیوروکریسی ان کے ساتھ ہاتھ کر گئی ہے اور بڑا اچھا ہاتھ کر گئی ہے کہ انہوں نے جو ڈبل فیس یا تھری فیس میٹر تھا اس کو یہ ریلیف نہیں پہنچایا انہوں نے صرف سنگل فیس کو یہ ریلیف دیا گیا سارفین جو ڈبل اٹھا کے آگے پیچھے لیسکو کے دفاتر کے چکر کاٹ رہے ہیں وہ سارا کچھ کر رہے ہیں لیکن کسی کو ریلیف نہیں مل رہا تو مریم نواز اس بیوروکریسی کو ڈیل کرنے میں نکام رہی ہیں تو یہ جو ریلیف تھا دو ماہ کے لیے وہ ریلیف صرف اور صرف سنگل فیس میٹر تک اس کی حد تک برکرہ رہا ہے پنجاب حکومت کے ساتھ کھیلنے میں کامیاب رہی ہے تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ان کے اوپر کتنا اعتماد کی اجازت ہے اس کے ساتھ تیسرا پیال ہم نے دیکھنا ہے کہ ڈی جی آئی ایس آئی جو ایکسٹینشن پہ ہے پچھلے ایک سال سے لے کے ان کے ایکسٹینشن کسی وقت بھی ختم ہو سکتی ہے ان کے بیٹی کی شادی ہے اس کو لے کر سوشل میڈیا کے اوپر اچھا خاصہ ان کے کار شادی کا موو کر رہا ہے تو بڑے عجیب و غریب جو انا وہ پروپوگنڈا کیا ہے مخالفت ہو سکتی ہے ماں بین بیٹی صاحب کی سانجی ہے اس میں کسی کا کوئی دو رائے نہیں ہیں اور نہ ہی ایسا رویہ جو ہمیں اکتیار کرنا چاہیے مخالفت ہو سکتی نظریاتی مخالفت ہو سکتی سیاسی ان کے سیاسی جو رول آؤس کے اوپر ہمیں شک ہو سکتا اس کے اوپر ہمیں ابجیکشن ہو سکتا ہے لیکن یہ رویہ یہ ناقابل برداشت ہے یہ کوئی بھی معاشرہ اس چیز کو اکسپ نہیں کر سکتا تو ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے